یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویڈ چینل لاہور شہر کے کئی علاقوں کا دورہ کیا انہوں نے لاہور کے دورے کے دوران خود گاڑی ڈرائی وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود گاڑی چلاتے ہوئے گلبرگ منی مارکٹ لیبرٹی چوف اور برکت مارکٹ سمیت دیگر علاقوں کا دورہ کیا لاہور سمیت پنجاب اور خیبر پختونخا کے مختلف علاقوں میں بارد سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا نشیبی علاقے زیر اعاب ندینالوں میں تغیانی آ گئی جبکہ بلوچستان کے زلہ شہرانی میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جانبہ حق ہو گیا وزیر دفاع پرویس خان خٹک نے کہا ہے کہ وفاقی بجٹ ملک کی موجودہ معاشی اور اقتصادی حالت کو مدنظر رکھ کر پیش کیا گیا ہے بجٹ پر اپوسیشن کا بائیوائلہ بے جا ہے نوشہرہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پرویس خٹک نے کہا کہ خراب معاشی صورتحال سابقہ حکمرانوں سے ورسے میں ملی بلوچستان نیشنل پارٹی کے چیئرمن اور حکومتی اتحادی سردار افتر مینگر نے اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے حوالے سے پارٹی رہنماؤں کا مشاوراتی اجلاس آج طلب کر لیا مسلمی قنون کے رہنماؤں خواجہ ساد رفیق نے کہا ہے کہ کچھ لوگ جیلوں میں ہیں اور کچھ کو جیل بھیجنے کی تیاری ہے احتضاب کے نام پر انتقامی کاروائیاں ہمیشہ ملک و قوم کو پیچھے لے جاتی ہیں آصف زرداری سے مل کر توانائی ملتی ہے خواجہ ساد رفیق نے آصف زرداری سے چیمبر میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آصف زرداری تجربہ کار سیاستدان ہے کراچی سائٹ سپر ہائیوے نورڈن بائی پاس کے قریب خدا بکش گوٹ میں پولیس اور حساس اداروں نے مشترکہ آپریشن کے دوران تین دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا جبکہ دو فرار ہو گئے پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن کے دوران وہاں موجود دہشتگردوں نے پولیس پر فائرنگ کی پولیس کی جوابی کاروائی میں تین دہشتگرد مارے گئے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویجن نیوز موسیقی